بردیب دیا کر کے مجھ کو اپنا لینا بردیب دیا کر کے مجھ کو اپنا لینا میں سرن ملا تیری مجھ کو اپنا لینا بردیب دیا کر کے بند آنکھوں سے اپنی پورے شریر کو ایک بار دیکھئے اور شریر کو سانت ایوہم ستھیر ہونے دیجئے اپنی سانس کا خیال سانس کو لمبی گہری لہوت دہونے دیجئے اور اپنی چیتنا کو دونوں بھاؤں کے بیچ بھرومت پر وہاں لے آئیے اور وہاں پر ایک جوتی کا مانس درسن کرنے کا پریاس یا اپنے عشت کا خیال اپنی چیتنا کو بھرومت پر دونوں بھاؤں کے بیچ ٹکاتے ہوئے ہم لوگ اوم منتر کا اوچارن تیم بار ایک ساتھ اس کے بعد سانتی منتر کو میرے بار دوہر آئے گا اوم منتر اوچارن کے لیے لمبی گہری سانس اندر اوم 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 سہنہ وابتو اوم سہنہ وابتو سہنہ وابتو سہنہ وابتو سہ ویریم کرواوا ہے تے جس وینا ودھی تمس تو مابتو اوم شانتی 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 ہی اوم شانتی 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 ہی آری ہی اوم آنکھوں کو بندی رکھئے اپنی چیتنا کو پناہ برو متے میں لے آئیے وہاں پر جوتی یا اپنے اشت کا خیال کرتے ہوئے ہم لوگ تین منتروں کا ابھیاس کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے مہامرتنجے منتر کا ابھیاس پاٹ مہامرتنجے ابھیاس کے پورگ من میں سنکر کو میرے بات دہرائی ہے جیون میں آروج اورجا شکتی ایوام جیونی سکتی کا سمبردن کے لیے مہامرتنجے منتر کا پاٹ گیارہ بار پہلی بار یہاں سے پھر گیارہ بار این ساتھ آم آم موسیقی 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 درگ مجھے دینی درگ سادینی درگ ناشنی درگ تو دھارڑی درگ نیحنتری درگ مآ پہا درگ مجھاندہ درگ دائتیا لوک دبانلہ درگ مآ درگ مآ لوک درگ مآ اتما سورو پیڑی درگ مآ درگ مآ لوک درگ مآ اتما سورو پیڑی درگ مآرگ پردہ درگ مآ ویتیا درگ مآ شرطہ درگ مآ اتما سورو پیڑی درگ مآ اتما سورو پیڑی درگ مآ اتما سورو پیڑی درگ مآ شرطہ درگ مآ صورو سمخنٹری درگ مآ یدثارڈی درگ مآงی درگ مطرہ درگ مآ شرطہ درگ مآงی درگ مخصوری درگ مآ اتما سورو پیڑی درگ مآ اتما سورو پیڑی درگ مآ اتماだ اوم درگا درگا ارت شمنی درگا پتونی وارنی درگ مچھے دینی درگ سادھینی درگ ناشنی درگ تو دھارنی درگ نیحنتری درگ مآپہا درگ مآ الذي گنا ترینی درگ نیحنتری درگ مآپہا درگ مآجیاندہ درگ دیتیا لوک دوان لازم درگ ما درگ ما لوک درگ مآتم سو رو پڑیدی correct درگمہ لوکاں درگمہ ا..) Monitor درگمہ ارج贪ردہ درگمہ 무تھیا درگمہ usar pandemia درگمہ جان صلی کریں درگماجنا بھاسینی درگموحا درگمگا درگماردھسوروپنی درگم آنگی درگمتا درگمیا درگمیشوری درگم آنگی درگمتا درگمیا درگمیشوری درگ بھیما درگ بھاما درگ بھا درگ دارڈی درگ بھیما درگ بھا درگ بھا درگ دارڈی اوم شانتی 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 ہی اوم شانتی 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 ہی ہری اوم ہری اوم تخت hash دھیرے سے آنکھوں کو کھول لیجیے سن دو ہجار تئیس مونگین مستحط یوگاشرم کے لیے اور آدھی آدمی جکیاسووں کے لیے ایک بہت ہی مہتوپوڑن ورش ہے کیونکہ اس ورش ہم لوگ اپنے گرودیو شریف سوامی ستیرانجی کی چرمشتاپتی منا رہی ہیں اور بیہار یوگو دیالے نے اس ورش کو سیوہ ورش کے روپ میں گھوشت کیا ہے تثہ عدیش اور وردیش کے انیک راستروں میں جہاں جہاں پر بھی یوگ شکھک ہیں یوگ کی سمسکھائیں ہیں یوگ کیلد رہیں وہاں پر سوازت شانتی اور سامنجسسے کے لیے وشش کارکرموں کا سنچالن ہو رہا ہے اور مونگیر میں بھی یوگ بدیالے کی اور سے اور سنیاز پیٹ کی اور سے بہت سے چھوٹے چھوٹے کارکرموں کا سنچالن اس ورش کیا گیا ہے اور سبھی کارکرموں کا ایک ہی پر یوزن رہا ہے اپنے جیون میں ادھیاتمک چیتنا کو پرابت کرنا ہمارے گروہ جی سے ایک بار ایک پتر کارنے پرشن کیا کہ کیا عشور درشن یا موچ سنبھو ہے تو گروہ جی نے اس کا اتر دیا تھا کہے کہ نہیں سنبھو نہیں تو پترکار نے پھر سے پرشن کیا تو کیا جو درشن ہے جو سنت مہاتمہ ہے جو بات کہتے ہیں کہ عشور کا درشن ہوتا ہے وہ سب چھوٹے ہیں تو گروہ جی نے اتر دیا کہ نہیں وہ چھوٹے نہیں ہیں لیکن اس بات کو تم اپنے جیوان میں آدھیاتمک سجکتہ کو پرابط کرنے کے لئے پریاست کرنا چاہیے اور آپ دھیان دینا جو شبط کا انہوں نے پر یوک کیا ہے وہ ہے آدھیاتمک سجکتہ سجکتہ کا ارد تو آپ چانتے ہیں سجک رہنا چیتر میں رہنا جگے رہنا اور آدھیاتمک سجکتہ کا ارد کیا ہوتا ہے جو اپنے اندر کے دیبی گون ہیں ان کو باہر پرگٹ کرنے کے لئے تد پر رہنا اور جو اچھائی ہے جیون کی اس کو اپنانے کے لئے تد پر رہنا اگر اتنا ہو سکتا ہے تو نشت روپ سے منش ادھیاتمک چیتنا کو پرابط کر کے سکھ مویشی بعد سال ہو گئے سوالان جی ان کو کہتے کہ تم سیوہ کرو تم کرم کرو اور سیوہ تجھا کرم کے دوارہ تمہارے بھیتر کی کلوشتہ دور ہوگی اور تمہارے بھیتر کی جوتی پرگٹ ہوگی اور سوامی ستیاران جی بیس مویشتہ جب اس دھرتے پر آئے تو انہوں نے شتروک سے بہت دھمت کا وکاس کیا جس کے شکشاو اپنے ششیوں کو پردان کی کنٹو سماج میں اگر آج کسی سے پوچھا جائے کہ مہاتما پتھ کا اتدیش کیا تھا سندیش کیا تھا تو وہ سب ہی کہیں گے اہیم سا اُنکہ سندیش تھا کیونکہ وہ سمیان اکول شکشا رہی اس یوگ کی امسار راسانگ ایک شکشا رہی اس لئے آج ہم سب کہتے ہیں کہ مہاتما بدھ نے سماج کو اہیم سا کی شکشا دی اور کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ انہوں نے بہت مط کا وکار کیا اس پرکار سے بھاگوان مہابیر کے بارے میں بھی اگر پوچھا جائے کہ ان کی شکشا کیا تھی لوگ کہیں کہ انہوں نے بھی اہمسا کا پاٹ پڑھایا تھا وہ نہیں کہیں کہ انہوں نے تھیرہ آواز جیسے سدھاند کا پردی پہدن کیا یا اس کا نہیں لوگ کہیں انہوں نے اہمسا کا پاٹ پڑھایا کیونکہ جو مول شکشا ہوتی ہے سماج کے لیے اور اس کے دکھان کے لیے اس کے دکھاس کے لیے اس میں جو سماج کی آوشکتہ ہے اس کو دیکھ کر کے اس پرشتتے کو ٹھیک کرنے کا پریاست کیا جاتا ہے سوامی شیو ننجی جب اپنے ششیوں کو کہیں کہ تم لوگ سنسار میں فیل کر کے دھرم کا پرچار نہیں بلکی یوں کا پرچار کرو تو انکی ایسا کہنے کا ادیش شکارن کیا کیونکہ وہ سمجھنے تھے اس بات کو کہ آنے والے سوائے میں یوگ کی آوشکتہ ہوگی کیونکہ مانوش شارعی گروپ سے مانوش گروپ سے بھاونا آتما گروپ سے آدھیات گروپ سے درست ہوگا یعظیت ہوگا بیمار ہوگا اور اس دکھ سے اس کو نپت نا ہے اس روک سے باہر آنا ہے اور اس روک سے باہر آنے کے لیے کوئی درشن اس کا سہایتہ نہیں کرے گا بلکہ ایک ایسی ودھی جو اس کے جیون کو پناہ بھی عوستط کر دے اور بھی عوستط کر کے پناہ سوازت کا سوازت کو اس کے جیون میں لا سکے اور اس لئے انہوں نے کہا سنسار میں فیل کر کے یو شکشہ کا پرچار دے ویدامت درشن کا نہیں ہندو درشن وں کا نہیں بلکہ یو بدیا کا پرچار اور پرچار اور دیکھیں ایک سادھو کی دور ترشتی ہوتی ہے یہ سادھو کی دور ترشتی ہوتی ہے کہ اس بات کو سمجھیں کہ ہماری آوشکتہ کیا ہے شارع روپ سے سوازت مانس روپ سے شانت پریوارک اور ساماج سطر پر سامن جس اور اگر ان تین چیز کو دیکھا جائیں سوازت شانت اور سامن جس سی کہ آج ہر بکتی کے جیوان کی مول آوش رکھتہ بنی ایک سمجھ تھا جب لوگ کہتے کہ بڑے بھاگ سے منش کا تن ملتا ہے لیکن آج بہت سرندہ سے مانو دیہ کی پرابطی سب کو ہوتی ہے لیکن سوست دیہ کی پرابطی بہت کم کو ہوتی ہے جن میں سہی شریر رو گرست رہتا ہے دمار رہتا ہم تو دیکھتے ہیں لوگوں کا پتر آتا ہے کہ چھوٹے بچے کا جنم ہو اس کے ردہ میں چھوٹا ہے بچے کا جنم ہو ہے اس کو یہ تکلیف ہے بچے کا جنم ہو ہے اس کو یہ پریشانی ہے اب سوچو کہ ایک چھوٹا بچہ جو جنم لے رہا ہے وہ پہلے اور کس پرکار کی پریشانی اس کے پریوار والوں کو ہونے والی ہے کس پرکار کا سنگھرش پورے پریوار کو کھڑنا پڑے اس بچے کو سوست رکھنے کی لئے یہ تو ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہو جاتا ہے اور روک تو دن بہت نئے نئے روک چنم لیتے ہی پڑتا ہے شریل کا اکان پر بھاویت ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے اور نشکری ہو جاتا ہے تو اس شارلک شواست کو ہم کیسے قائم رکھیں اس کے لئے ہمارے بھارتی پرمپرہ میں بتلایا گیا ہے کہ ویعیام کے دوارہ یوگا بھیاس کے دوارہ اپنے شارل رکھ سواست کو پتہ رکھ رکھ نے کا ایک پر اوش کر سکتے کیونکہ جب آیام ہوتا ہے تو شریر کے جو نشکری انگ ہوتے ہیں یا جو ہمیشہ کام نہیں کرتے ہیں ان کو سنتولت رکھنے میں سہایتہ ملتی ہے جب تک شریر کے آندھر انگ میں سنتولن ہے روگ نہیں ہو اور جب آندھر انگ میں سنتولن بگڑتا ہے تب جا کر کہ کف بات اور پت جیسے پرکوپ ہوتے ہیں اور اس کے بار پھر شریر میں روگ بتپن مہتا ہے تو نیامیت بیعیام سے اور نیامیت یوگا پیاس سے ہم اپنے شریر کو سوست رکھنے میں سکشم ہوتے اور انیک بیماریوں کا سمتھان جو آدھر چیز سا ویجیان کے دوارے سمبھو نہیں ہوتا ہے وہ یوگ کے دوارے سمبھو ہو جاتا ہے کیونکہ ہم اپنی ہی ارجا کو اپنے کو ٹھیک کرنے کی اپیو ملا رہے اور اسے پرکار مانسک قلعہ سے مخت ہونے کے لیے تناؤ چندہ پریشانی سے مخت ہونے کے لیے اور مانسک خوشی کو سنتوشتی کو پرابط کرنے کے لیے پرسند تھا کو پرابط کرنے کے لیے بھی من کی صفائی اور من کے پڑا دان کو خالی کرنا آوش ہوتا ہے اب شریر گندہ ہوتا ہے تو آپ نہ لیتے ہو شریر کو ساف کر لیتے ہو کپڑا گندہ ہوتا ہے تو آپ کپڑا کو دھو دیتے ہو کپڑا کو ساف کر لیتے ہو لیکن جب من گندہ ہوتا ہے تو اس کو کیسے ہم دھوتے آج شریر گندہ ہوتا ہے جن میں دو بار دین بار چار بار نا کے ہم کپڑا بدل سکتے لیکن جب من گندہ ہوتا ہے تو اس کو کیسے نہ لائی جائے اس کے گندہ کی کو کیسے ساف کیا جائے اس کو کیسے سندر بستر پہنایا جائے اس پر کبھی کوئی سوچا ہے نہیں کیونکہ من دکھنائی نہیں دیتا اس نے کوئی پروہ نہیں کرتا لیکن من ایک بہت ہی آوشک تتو ہے ہمارے جیون کا جس کے بینا ہم اپنا جیون جی نہیں سکتے اور اس من کو بھی سوست رکھنا بہت آوش رکھتے کام پروت لو محمد مرصر یہ سب تو من کے الگ الگ ابھی بی اکتیاں ہیں جو ہمارے جیون میں آشانتی کھولاتے ہیں اور من کو بھی عوستت کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہے من تتھا دھیان اور من دھیان یہ ہمارے بھارتی پرمبرہ کے بھی ابھی انگ مانے گئے آدھ کال سے ہمارے پروچ ہمارے رشی مونی ہمارے بھکت من کا چپ نام کا چپ من کی سادھ شروع سے کرتے آئے مانتر کی جو پرمبرہ ہے وہ آدھ کال سے چلی آئی ہے کیونکہ ہمارے منشیوں نے اس بات کو اچھے سے سمجھا اور جانا در کیا جو ہم مانتر ہم اپنے مانسک بیتھاؤں سے مکت ہو کر گئے پرسنت کا سکھ کا چائم کا شانت اور ہمارے پروبجوں نے کہا کہ جو آپ کے عراتھی ہوتے ہیں جو آپ کے عشت دیوتا ہوتے ہیں جن سے آپ کا لگاؤں ہے اسی سب سے دیوتا کے مکر کا آپ جب کرو ہیں کوئی شیو جی کو پسند کرتے ہیں تو شیو جی کا مکر کرو کوئی ناران کو پسند کرتے ہیں تو ناران کا مکر کرو کوئی دیوی کو پسند کرتے ہیں تو دیوی کا مکر کرو مطلب جس اراتح کے پرتی تمہاری شردھا ہے جس اراتح کے پرتی دیوتا کے پرتی تمہارا وشواس ہے تمہارا سمبند ہے تمہارا لگاؤ ہے اس کے نام کا جب تم کرو کیونکہ جب پہلے سے ہی لگاؤ ہے اس کے پرتی تو نام جب کرنے سے من اس منتر کے ساتھ ایک آکار ہو جاتا ہے اور جب منتر ایک آکار ہوتا ہے تو منتر کے ارجے اس ارجے کو اپنی اوڑا کرشت کرتی ہے اور اس دیوتتتو کا آپ اپنے جیوان میں مہا کر پاتے منتر ہے اوم ہوم حنمتے نما منتر ہے اوم گم گنا پتے نما منتر ہے اوم شرم مہا لکشمے نما منتر ہے اوم نما شوائے منتر ہے اوم نما بھائیواتے واسودے وائی کتنے پرکار کے منتر ہم لوگ جانتے ہیں اپنے آراتی کے ساتھ چومہ بھی جڑا ہے اس کا تو ہم دھیان کر سکتے ہیں اور دھیان کو بھی مہتو دیا گیا ہے ہمارے جیوان میں کچھ یموں کا اور نیموں کا پالن ہونا آوشک ایسا ہمارے شاشتر کہتے ہیں ایسا ہمارے پروچ کہتے ہیں ایسا ہمارے سادھو سندھ کہتے ہیں یم اور نیم یم کا تات پر یہ ہوتا ہے من کو اگہ وستت رکھنے سے نیم کا سمبند ہوتا ہے اندریوں کو اپنے وست میں رکھنے سے تو من اور اندریوں کے لیے یم تتھا نیم کا پالن کرنا آوشک ہے اور جیوان میں جو پہلا یم ہوتا ہے وہ ہے منہ پرسا جس کا مطلب ہوتا ہے اردھ ہوتا ہے پرسند رہنا سے اور جیوان کا جو نیم ہوتا ہے پہلا نیم وہ ہے جات یہاں پر میں ستہ اہمسہ آستے اپریگرہ بھرمچریادی کی بات نہیں کر رہا جیسا کہ درشموں میں آگے بتلایا جاتا ہے ہاں وہ آتے ہیں آگے آتے ہیں وہ میریل سکول کی شکشہ ہے لیکن پرامری سے شروع کرنا ہے ہم کو تو ہم کو تو کھا 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 سیکھنا ہے پہلے شمت بنانے کے پہلے ہم کو پرامری سکول میں پرویش کرنا ہے تو پرامری سکول میں جو یم تتھا نیم لاغو ہوتے ہیں اس میں پہلا ہے منہ پرساعت جس کا اردھ ہوتا ہے مانسک آنترک پرسندتا اور پہلا نیم ہوتا ہے جب اب دیکھو چنتہ ہوتی ہے پریشانے ہوتی ہے تناو ہوتا ہے اوساط ہوتا ہے آکروش ہوتا ہے راگ ہوتا ہے دویش ہوتا ہے گھرنا ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے اور ہم ان سب کانوبھاؤ کرتے ہیں لیکن سجگ نہیں رہتے اپنے ہی آفسوتا ایسا ہوتا ہے اور چنتہ ہمیشہ من میں بنے رہتی ہے چنتہ ایک بھاور ہے جس میں ہم ڈوبتے ہیں اور جب اس بھاور میں ڈوبتے ہیں تا پھر اس چنتہ سے باہر نکلنے کا مارک دکھلائی نہیں دیتا ہے ہمارے منشوں نے پروچوں نے کہا کہ چنتہ چھوڑ کر کے چنتن کرو مطلب چنتہ چھوڑ کر کے چنتن کرو اور چنتن جب کرو گے تو اس میں اپنے تناؤ کو دور کرو اور پرسنتہ کے بھاو کو لاؤ کیونکہ جب تم پرسنتہ کے بھاو کو لاتے ہو تو تمہارا تناؤ کا جو بجن ہے وہ بہت ہی ہلکا ہو جاتا ہے پریشانی کا جو بجن ہے بہت ہی ہلکا ہو جاتا ہے اس لیے پریاست کرو ادھک سی ادھک پرسن میں رہنے کے لیے اور پرسنتہ کبچ ہے دکھ دکھ کے باڑوں کو چھلنے کے لیے اور اس لیے پرسنتہ کو پہلا یم بتلایا گیا ہے جس سے ہم اپنے من کو اوساد کی عوستہ میں آکروش کی عوستہ میں چندہ پرشانی کی عوستہ میں جانے سے روک سکیں اور جو بھی سمسیا ہے پرشانی ہے اس کا ایک سندر سہت سرن سمدھان کی کھوچ بھی اور اس کے لیے جب کیونکہ جب نام کا جب کرتے سمیں ہم اپنے آپ کو سنسار کے وشیوں سے کچھ سمیں کے لیے الگ کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے سوروپ پر دوسرے نام پر اپنے آپ کو کیندرت کرتے ہیں اور جب تک ہمارا دھیان کو سوروپ میں رہتا ہے تب تک ہم سنسار کی باتوں کو بھول جاتے ہیں اور پاس پر کے لیے جو ہم سنسار سے اپنا سنبند توڑتے ہیں اسے میں ہی ہم کو آرام ملتا ہے اسے میں ہم کو سکھ ملتا ہے اسے میں ہم من پناہ سوہم کو پرچا یکت کر کے سنسار کے تمام پریشانیوں کو چھیلنے کے لیے پناہ تطپر ہوتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ دھیان کی عبستہ میں من کے جب کے پسچات من میں سپھورتی پرچا کا انخوب ہوتا ہے اور یہ پہلے ہے یم تتھانی جو مانسک سوازتھ کے لیے بھاوناتمک سوازتھ کے لیے اتیمت آرشت ہوتے اور پھر انت میں ہے سامنج سی سامنج سی کب انبھو کرتے جب سب چیز انکول رہتا ہے تب اچھا کب لگتا ہے جب سب چیز انکول رہ تب اگر چیزیں پرتکول ہیں تو اچھا نہیں لگتا ہے کیونکہ اس میں پریشانی ہے سنگھر سے لیکن جب سب چیز انکول ہے تو بہت ہی سوک شاند کنبھو آت میں کرتا ہے چیز کنبھو کرتا ہے کہ اب تو کوئی دکت ہی نہیں پریشانی ہی نہیں اور یہ جو سامنج سکھی ستھتی ہے یہ ویکتی کے اپنے نیجی اپلا بھیوں کشاتا ہے شارل رکس واس تھی اور مانس شاند اور پرسند تا ہماری گردیو نے نو ستری اکار کرم ہم لوگ کو بنا کر دیا ہے یہ نو ستری اکار کرم کیا ہے یوگ آشرم کے دوارہ ویشو یوگ پیٹ کے دوارہ سواست شاند اور سامن جس سی یہ تین ستری کار کرم جس بھی اپنے کو دیکھ کر کے اپنے کمیوں کو دور کر کر اپنے ارجاؤں کا سد اپیوگ کر کر جیوان میں انتی کے مارک پر چول پڑ اور یہ یوگ کے دوارہ سنبھو ہوتا ہے اس کے بعد جب ہم اپنا کام کلی ہم سوست ہو گئے ہم کو اچھا لگ رہا ہے ہم کو جیوان میں آنمت آ رہا ہے تب دوسرا تین ستری کارک رہا ہے شروع ہوتا ہے سیوہ پریم اور دان اور جیوان 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 پریم نہیں تو سیوہ بھی سمبھو ہو پاتا ہے تو سیوہ جو ہے وہ منشری کے ستکون کو باہر میں پرکٹ کرنے میں سکشن اور جب سیوہ جہاں پر بریم کی اپنی بیقتی ہوتی ہے تو وہاں پر سبھی آپ بھاو کو دور کرنے کا بھی پریاس ہوتا ہے اور اس پرکار ہم ایک سکشن سماج کا نرمان کر سکتے تو یہ تین ستری کارک رم ہیں سیوہ بریم اور دان جو سوا شانت اور سامنج جیسے کے لاد میں لاغو ہوتا ہے اور اس کے بعد سادھ ہو سماج اور سنسکرطی کے اٹھانے کے لئے یہ اگلا تین ستری کارک رم ہے اپنے جیون میں سکرات مک پریورتن کو لانا اور جو نکرات مک ہے جو تام سکھ ہے جو برا اسے خود کو مک کرنے کا پریت کرنا یہ ساتھ ہوتا ہے مطلب جیون کے اوہار کو اچھا بنانا جیون کی سوچ کو اچھا بنانا جیون کے کرم کو اچھا بنانا کرنے 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 اور مجھ سے پھر سماج کا بنیرمان ہوتا ہے سماج کو سحیو کلتا ہے سماج کی سیوہ ہوتی ہے اور جیسے جیسے سماج کی سیوہ ہوتی ہے اچھے سنسکرٹی کا نیرمان ہوتا ہے کیونکہ سنسکرٹی کا ارث ہوتا ہے سمی کرتی سنسکرٹی جب جیون کے ہر ایک کار سمی کرو سن پتنے ہوتے ہیں تو سنسکرٹی کا نیرمان ہوتا ہے اسے ہی سنسکرٹی کہا جاتا ہے اچھے چیز کو سنسکرٹی کہی جاتا ہے اچھے آدرش کو اچھے دیش کو اچھے سنسکار کو اچھے بیوہار کو اچھے کرم کو اچھے سوچ کو سنسکرٹی کہتے ہیں برے بیوہار کو نہیں برے سوچ کو نہیں اگر سوچ اچھی ہے سکرات مکھ ہے تو کہتے ہیں با کتنا سنسکار یو بیاکتی ہے اگر سوچ اچھے نہیں سنسکار اچھے نہیں کوئی نہیں کہتے ہیں کہ یہ سنسکاری سنسکاری کا سنبند ہمیشہ اچھائی کے ساتھ جدہ رہتا ہے سنسکرٹی کا سنبند ہمیشہ جیون میں اچھائی کی افی یکتی ہے تو یہ جو نو سوتری کاریٹر نہیں یہ ہم لوگوں کے جیون کا لکش نہیں ٹھیک ہے اپنی نوکری ہے اپنا پروار ہے اپنا سماج ہے اپنا سب کچھ ہے امیر ہے قریب ہے پہل کی پرستطی میں جو ہے سو ہیں لیکن مانوتہ کہ ستر پر ایک پرت عوش ہونا چاہیئے کہ ہم اپنے وکاس اور اتھان کے ساتھ سبھی کو آتھی اتھان چیتنا کو پرابت کرنے کے لئے پریلت کریں کیونکہ جو آتھی چیتنا ہے تو ایک سربانگیر چیتنا کو درش چیتنا یہ ایک پریاس ہونا چاہیے باقی اپنا جیوان تو ہم کو جینا آئے ہی لیکن ایک آدرش سے یکت ایک پدیش سے یکت جیوان بتانے میں ہمیں ہمیشہ ایک لکش رہے گا جس کی اور ہم بڑھتے رہیں گے اور اس کش کو اند میں پرابط کر جیوان میں سکھ سمپدہ کا انبھو بھی کر پائیں اور یہی ہم لوگوں کی جیوان کی آترا ہے اس لیے سب سے پہلے اپنے کو ٹھیک کریں سواست شانت اور سامن جس پھر آس پڑوس کو ٹھیک کریں سیو اور پریم اور دان اور پھر اپنے سماج میں راست میں ایک نیا سنشتی کا اچھے کلچر کا نیرمان ہو ساتھ ہو سماج اور سنشتی کے اُتھان کے ساتھ اگر اس نو ستری کار اکر اکر میں ہم ایک ستر کو بھی پکڑ کر چلیں تو اپنے سامنے ایسی پورے شریر کا خیال، شریر کی استھرتا کا خیال، اپنی شہج اور سادھارن شواس کا خیال بھرو مدھی میں ایک سندر دیوی شمکتی ہوئی استھر اور شانت جیوتی کا خیال کرتے ہوئے ہم لوگ تین بار اوم مندر کا اوچارن کریں گے اوم مندر کے اوچارن کے لیے لمبی اور دہری شواس اندر دیجئے اوم 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 Tama Soma Jyotir Gamaya Mrityorma Amritam Gamaya Sarveshaam Swastir Bhavatu Sarveshaam Purnam Bhavatu Sarveshaam Mangalam Bhavatu Sarveshaam Mangalam Bhavatu Loka Samastha Sukhino Bhavantu Om Treyam Vakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam Urvarukami Vabandhanat Mrityormukhiyam Amritam Om Sandi 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 Om Sandi 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 Hari Om Hari Om Damsat Thirese aanko kholi kiya Thirese aanko kholi kiya Ir階 Riri 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 موسیقی